سبسکرائب کیجئے انڈین سوشل میڈیا کو اور بل آئیکن دبائیے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے اس شائر کو پیش کراؤں جس کا تعلق بابا تاج کی نگری سے ہے اور ان سٹی سے ہے ناکپور سے ہے ہیدر آباد کے ایک شائر ہے سردار سلیم انہوں نے کہا جائے یہاں سوندھے نوالے سب کہاں کھاتے ہیں بابو جی سنے ہندوستان کو بیان کرتا ہے شائر کہ یہاں سوندھے نوالے سب کہاں کھاتے ہیں بابو جی بہت سے لوگ خالی پیڑ سو جاتے ہیں بابو جی ہمارے شہر نے اتنی ترقی کی نہیں اب تک ہمارے شہر نے اتنی ترقی کی نہیں اب تک یہاں پر حسن والے اب بھی شرماتے ہیں بابو جی ہمارے شہر نے اتنی ترقی کی نہیں اب تک یہاں پر حسن والے اب بھی شرماتے ہیں بابو جی اگر آپ ایسے شیر ایسی غزنیں سننا چاہتے ہیں تو استقبال کریں زوردار تعلیوں سے خلیل ابراہیم صاحب کا جن کا تعلق ناکپور سے ہے اور آنے والے سبھی شورا اگرام سے میں گزالش کرتا ہوں کہ بہت اختصار سے کام لیں کیونکہ جتنے شاعر بیٹے ہوئے ہیں اتنے شاعروں میں مشاعرہ کرنے کے لیے کم سے کم تین دن درقا رہے ہیں اور ہمارے پاس دو ہی گھنٹہ ہے دو گھنٹے میں سبھی لوگوں کو سمیٹنا ہے تو زوردار تعلیوں سے اجازت دیں محترم خلیل ابراہیم صاحب غزل کا خوبصورت لہجہ آپ کی سماعتوں کے حوالے السلام علیکم صدر محصر بھئی سلیم ریلائن صاحب کہاں جا رہے ہیں آپ اچھا ہوا اقتصار کا لفظ میرے سامنے آیا ورنہ میں آج بہت زیادہ سنانے والا تھا بیرکیف ہندوستان کی حکومت اور ہمارا یہ ماحول ایک کتا سماعت کر لیں جنابیل تاوزی آوائد انساری اور تمام فران بن صاحب وغیرہ وغیرہ کتا سماعت کریں تھوڑا سا میں اسے نہیں پڑ پاؤں گو سر کٹانے کو مسلمہ ابھی زندہ ہے تیری سر حد کے نگلپان ابھی زندہ ہے ہند میں ایسے بھی انسان ابھی زندہ ہے دیش کی غند سیاں ست کے نگلپان سنو سر کٹانے کو مسلمان ابھی زندہ ہے سر کٹانے کو مسلمان ابھی زندہ ہے حضرت اگرہ میں ایک تصویر آؤ سماعت کر لیجئے گل مانگ رہا ہے نہ چمن مانگ رہا ہے گل مانگ رہا ہے نہ چمن مانگ رہا ہے اس دور میں جینے کا چلن مانگ رہا ہے پدلا ہسیاں ستن مجازوں کو کچھ ایسے مجازوں کو کچھ ایسے مجازوں کو کچھ ایسے جس بچے کو دیکھو وہی گن مانگ رہا ہے جس بچے کو دیکھو وہی گن مانگ رہا ہے شکریہ لیہا 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 جس بچے کو دیکھو وہی گن مانگ رہا ہے اکتاو سماعت کر لیجئے اچھے کردار کی ضرورت ہے اچھے کردار کی ضرورت ہے یعنی میار کی ضرورت ہے یعنی میار کی ضرورت ہے جھوٹی باتوں سے کچھ نہیں حاصل سچ گفتار کی ضرورت ہے سچ گفتار کی ضرورت ہے دیکھئے مجھے ایک کساب سے کام لینا ہے میرے سامنے گیت نظر آرہا ہے سنے دوستو ہمارا پیارا ہندوستان ہمارا پیارا ہندوستان بنایا کس کو ہے سلطان کہ انساء کام رہا ہے کہ انساء کام رہا ہے ہمارا پیارا ہندوستان بہت اچھے بند ملائے دیکھیں ہے شور اٹھا ڈالی ڈالی نہ اہل ہے گنشن کا مالی کووو کو ملی ہے کتوالی ہر سنت ہے پھیلی بدحالی یہ ہے ملی جلی سرکار ہے لوٹم لات کا ایک بازار کہ انساء کام رہا ہے کہ انساء کام رہا ہے ہمارا پیارا ہندوستان ہائے مال پھر آگو داموں میں پھر بھی ہے تیزی داموں میں کالا بازاری ہوتی ہے ہر راشن کی دوکانوں میں ہر راشن کی دوکانوں میں یہ دیش کے ٹھیکے دار کفن کا کرتے ہیں بیوپار کہ انساء کام رہا ہے کہ انساء کام رہا ہے ہمارا پیارا ہندوستان جو قرص سے اپنی ڈرتا ہے وہ ہی مندر مسجد کرتا ہے جو قرص سے اپنی ڈرتا ہے وہ ہی مندر مسجد کرتا ہے جی ایسٹی کے چکر میں بیوپار ہی آخر مرتا ہے بیوپار ہی آخر مرتا ہے میں نے لائے ہیں چہر ہزار چلے یہ گیت بھی دو آدار کہ انساء کام رہا ہے کہ انساء کام رہا ہے ہمارا پیارا ہندوستان جی سمت نگاہیں اٹھتی ہیں اوہ سمت دھماکیں ہوتے ہیں یہ امن اما کے رکھوالے آرام سے گھر میں سوتے ہیں آرام سے گھر میں سوتے ہیں خلیل اب جینا ہے دشوار بنی ہے موت گلے کا ہر کہ انساء کام رہا ہے